مار کے ساری رات تری قبرتے چاک کے گزارا گے خان صاحب کا جو انٹرویو ہوا تھا اس میں جو ڈیٹیلز ہم نے آپ لوگوں اس تک پہنچ رائی تھی شاید ہی اتنی ڈیٹیلز پہلے جو ان کے فینس تھے ان کو پہلے پتہ ہوئی ہوگی تو کوشش ہوتی ہے کہ جو فنکار ہیں پاکستان فلم انٹرسٹر سے جو منسلک رہے ہم ان کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ ڈیٹیل آپ تک پہنچا سکیں اور میں کوشش یہ ہی کرتا ہوں کہ جو میں انٹرویو کروں تو اسی میسے جو آرٹسٹ جو خود ڈیٹیل بتاتا ہے وہی ڈیٹیل آپ لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے ڈیٹیل غلط ہوتی ہے اس سے آرٹسٹ کی بھی دلازاری ہوتی ہے اور آپ غلط انکفرمیشن جو ویورز ہیں ان تک پہنچا رہے ہوتے ہیں تو اسی لیے بائیوگرافی میں بہت سو سمجھ کی بناتا ہوں تو انور خان صاحب کی زندگی کی جو سٹوری ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں انور خان صاحب دس اپریل انیس سو چون کو کوہاتی دروازہ بشاور میں پیدا ہوئے ان کے والد صاحب شفٹ ان چارج تھے یعنی کہ جو شوٹنگز ہوا کرتی تھی اس میں جب کب سٹارٹ ہوا کب پیک اپ ہوا وہ اس چیز کو نوٹ کیا کرتے تھے انور خان صاحب پہلے سے ہی جو ہے ایک بڑا پرامنن نام تھے آ اس پاس کے جو لوگ تھے ان کی نظروں میں کیونکہ یہ ایک باڈی بلڈر تھے ایک ریسلر تھے لاہور چیمپئن تھے پنجاب چیمپئن تھے جونئر پنجاب چیمپئن تھے اپنی جو ان کی کبڑی کی ٹیم تھی اس کے قپتان تھے ان کی جو باکسنگ کی ٹیم تھی اس کے قپتان تھے اور ان کی جو ریسلنگ کی ٹیم تھی اس کے بھی یہ کپتان تھے تو ہوا کچھ ایسے کہ 1982 میں ان کے والی صاحب کی آنکھوں کا آپریشن ہونا تھا تو انور خان صاحب نے اپنے والی صاحب سے کہا کہ آپ اپنا آپریشن کروا لیں ان کے والی صاحب نے کہا اگر میں آپریشن کرواؤں گا تو میری جوب کون دیکھے گا تو ان کے جو سبزادے تھے انور خان صاحب انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہے ہیں میں آپ کی جوب دیکھوں گا تو پھر انہوں نے اپنے والی صاحب کو ہسپٹل میں ایڈیمٹ کروایا اور ان کی جگہ یہ جوب پر آگئے جب ان کا پہلا دن تھا تو ان کی جو پہلی ہی بار ملاقات ہوئی اقبال یوسف صاحب سے اقبال یوسف صاحب نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں تو آس پاس کے جو ان کے لوگ تھے وہ تو ان کو پہچانتے تھے کیونکہ یہ بچپن سے ہی اپنے والی صاحب سے ملنے لاہور آیا جایا کرتے تھے تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ خان صاحب کے سابزادے ہیں اقبال صاحب نے ان سے کہا کہ آپ فلمز میں کام کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا مجھے شوق نہیں ہے تو آگے سے انہوں نے کہا نہیں آپ ضرور کام کریں پھر اس کے بعد ہی اقبال کشمیری صاحب کے پاس گئے تو اقبال کشمیری صاحب نے بھی وہی سیم بات کی پھر ایم اکرم صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے بھی ان کو سیم بات کی تو یہ بڑے حیران ہوئے انہوں نے کہا کہ میں تینوں جگہ پہ گیا اور تینوں جگہ پہ سیم ہی بات ہوئی تو کہیں آپس میں سب لوگ مل کے تو نہیں بات کر رہے انہوں نے اپنے دو سے بات کی ساری سیچویشن جو تھی ان کو بتائی انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کا رزق اللہ تعالیٰ نے اب یہیں لکھ دیا ہو اگر آپ کو چانس مل رہا ہے تو آپ ضرور کام کریں پہلی بار انہوں نے جو ایز ایکٹر کام کیا وہ فلم تھی مرزا جٹ جو سرور بھٹی صاحب نے فلم بنائی تھی اقبال کشمیری صاحب کو یہ فولو کیا کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ اقبال کشمیری صاحب بنے بنائے ایکٹر تھے نہ جانے کون سی مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ دائریکشن میں چلے گئے پر وہ ایسے ایکٹر کو کر کے بتاتے تھے کہ اس کو بلکل حرف بحرف زبانی وہ چیز یاد ہو جائے کرتی تھی تو ان کو یہ کاپی گیا کرتے تھے اقبال کشمیری صاحب کو سٹارٹ میں ان کو بہت مختصر کیریکٹرز ملے ایک سین دو سین کچھ فائٹ پر پھر ایک ایسا وقت آیا کہ نظرالسلام صاحب نے ان کو اپنی فلم میں کاسٹ کیا جو کہ ایز مین ویلن جس فلم میں یہ نظر ہے بتا تھا چلو کہ نظرالسلام صاحب نے اپنے اسسٹنٹ کو بھیجا تھا کہ آپ بات کیجئے ان سے کہ میں ان کو جو ہے ایک کیریکٹر دینا چاہتا ہوں تو ان کے جو اسسٹنٹ تھے وہ رات کے وقت ان کے پاس آیا انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک فلم میں کاسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جانے کے لئے تیار ہوں پر میں معافضہ اس کا زیادہ لوں گا انہوں نے کہا معافضہ کی کوئی بات نہیں آپ جو ڈیمانڈ کریں گے ہم آپ کو دیں گے انہوں نے بلکہ کچھ ایڈوانس بھی ان کو دیئے انہوں نے کہا آپ اپنی تیاری پکڑ لیں دوسرے دن یہ ایور نیو سٹوڈیو کے پاس کھڑے ہوئے تھے فوارے کے پاس تو نظرالسلام صاحب نے ان کو دور سے دیکھا اور اپنے اسسٹن سے پوچھا یہی وہ لڑکا ہے انہوں نے کہا جی بالکل یہی ہے انمر خان یہی ہے انہوں نے کہا ٹھیک تو انہوں نے انمر خان صاحب سے پوچھا آپ انمر خان ہیں انہوں نے کہا جی بالکل میں انمر خان ہوں یہ باڈی بیلڈر تھے بڑی ان کی ہائٹ تھی اور دب دبا تھا ان کی جو پرسنیلٹی جب آپ اٹھا کے دیکھ لیں پرانے جتنی بھی فلم تو بڑے رو بل ہے اور ان کی تنی گرجدار آواز تھی تو وہ بڑے امپریس ہو گئے انہوں نے اپنے اسسٹن کو سائٹ بھی گیا اور انہوں نے کہا کیوں نہ افضال چٹہ صاحب کو جو ہم کیریکٹر مین دے رہے تھے ساتھ میں ان کو ہم سپورٹنگ ویلن کا کیریکٹر دے رہے تھے کیوں نہ ہم ان کو ہی مین ویلن دے دیں تو وہ فوراں سے گئے انہوں نے کہا کہ آپ کے لئے انمر صاحب آپ کے لئے خوش خبری ہے انہوں نے کہا جی کیا خوش خبری ہے آپ کو نظرل السلام صاحب نے مین ویلن سائن کر لیا ہے اور پھر بابرہ شریف صاحب اس فلم کی ہیروین تھی اور ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد نظرل السلام صاحب نے بہت سپورٹ کی بابرہ شریف صاحب نے بہت سپورٹ کی اس فلم میں یہ مین ویلن آئے اور بابرہ شریف صاحب کو انہوں نے گھوڑا چلانا سکھایا بابرہ شریف صاحب نے کہا کہ میں تو نہیں سیکھ سکوں گے انہوں نے کہا آپ بلکل سیکھ جائیں گے پہلے دن انہوں نے سکھایا اور دوسرے دن بابرہ شریف صاحب نے بھوڑا چلانا سیکھ لیا بہرحال یہ بڑے دلچسپ اور بہترین واقعات ہیں جن کا جو سلسلہ ہے وہ آگے ویڈیو میں جاری اور ساری رہے گا ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے بات کرتے ہیں 1984 میں ان کی شادی ہوئی پانچ بیٹے ہیں ان کے اور ایک بیٹی ان کے جو سارے بچے ہیں وہ شادی شدہ ہیں بھی انہوں نے کیا گورنمنٹ کالج لاہور سے مادری زبان یوتو پشتو ہے پر اردو اور پنجابی بڑے اچھے طریقے سے بول لیتے ہیں اور انمرہ خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں وہ واحد فنکار ہوں جس نے اپنی جو فلمز تھی اردو پنجابی اور پشتو تینوں زبانوں میں جو بننے والی فلمز تھی ان کی ڈبنگ انہوں نے خود کروائی یعنی کہ جیسے اگر کوئی اردو فلم کے ایکٹر تھے یا پھر پنجابی فلم کے ایکٹر تھے تو ان کو پشتو نہیں آتی تھی تو پشتو کے لیے ایک سپیشل آرٹسٹ ہوتا تھا جو ڈبنگ کرتا تھا اسی طریقے سے اگر کوئی پشتو فلم کو اردو میں ڈب کرنا ہے پنجابی میں تو جو پشتو کے آرٹسٹ تھے ان کو اردو نہیں آتی تھی تو یہ جو تینوں زبانوں میں بننے والی فلمز تھی یہ خود ہی ڈبنگ کرواتے تھے ادھاکاری میں یہ جو اپنا استاد جن کو مانتے تھے وہ تھے آغا تالی صاحب جو کہ ہمارے پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہے ایک فلم تھی جرنیل سنگ اس میں انہوں نے کرنیل سنگ کا کیریکٹر پلے کرنا تھا اور پہلی بار یہ کسی سکھ کا کیریکٹر پلے کر رہے تھے بڑی کوشش کر رہے تھے الج رہے تھے پر اس کیریکٹر کو ٹھیک طریقے سے کرنی پا رہے تھے تو پھر آغا تالی صاحب کے پاس گئے اور انہیں کہنے لگے کہ میں تو فز گیا ہوں میں نہیں کر پا رہا تو آغا صاحب نے انہیں کہا کہ مجھے کر کے دکھائیں جب انہوں نے کر کے دکھایا تو انہوں نے کہا نہیں تم ٹھیک نہیں کر رہے تم جو کیریکٹر ہے وہ کرنیل سنگ کا کر رہے ہو پر جب تم اس کو یاد کر رہے ہو تو تم انور خان بن کے یاد کر رہے ہو تو تم اگر اس کیریکٹر کو کرنا چاہتے ہو تو تم کو کرنیل سنگ بننا پڑے گا یاد کرتے وقت بھی کرنیل سنگ بننا پڑے گا بس پھر ان کا کہنا تھا آغا تالی صاحب کا اور انور خان صاحب نے اس بات کو پلے بار لیا پھر اس کے بعد انہوں نے جتنے بھی کیریکٹرز کیے یہ اس کیریکٹر میں کھو جاتے تھے پھر انہوں نے جو کرنیل سنگھ کا کیریکٹر کیا آپ فلم دیکھ لیں آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ کس طرح کا کیریکٹر انہوں نے پلے کیا پھر سر شکر والا اگر فلم ہے ان کی ایک اس میں انہوں نے اگر عارف شاہ کا کیریکٹر پلے کیا تو یہ بالکل عارف شاہ لگے ہیں لوگوں نے انہیں کمپلیمنٹ دیئے کہ آپ نے جو عارف شاہ کا کیریکٹر کیا لگ رہا تھا کہ آپ حقیقی زندگی میں بھی عارف شاہ ہی ہیں پتر جگہ کا فلم انہوں نے کی اس میں انہوں نے جو کیریکٹر کیا لوگوں نے کہا آپ سیم وہی کیریکٹر لگے ہیں ریاض گجر جتنی بھی انہوں نے فلم کی لوگوں نے کہا کہ آپ سیم وہی کیریکٹر لگے ہیں اور ایک اداکار کی یہی کامیابی ہے کہ جس کیریکٹر کو وہ پلے کرے اس میں اگر وہ ڈھل جائے اور اپنے آپ کو منواہ لیں یہی اس کی سب سے بڑی کوالٹی ہے انہوں نے ایک قصہ سنایا فلم بادل کا کہ ایک سین تھا جہاں پہ انہوں نے سٹیج پر کھڑے ہوکے تقریر کرنی تھی سپیچ دینی تھی تب راہی صاحب جو ہے رسے کے ساتھ یہ اوپر جائیں گے تو ایسا ہوا کہ ان کو اوپر کھینچا گیا گولی ماری اپنا ڈائلوگ بولا انہوں نے ایک ہاتھ چھوڑ دیا اور پھر دوسری گولی ماری انہوں نے دوسرا ہاتھ چھوڑ دیا پھر نیچے سے آواز آئی جب تیسری گولی لگے گی تو آپ نے ڈیتھ سین دینا ہے انہوں نے جب ہاتھ چھوڑ دیا تو تیسری گولی لگی اس کے بعد شاٹ تو چل رہا تھا تو ایسے ہوا کہ جو رسی تھی وہ ان کی پسلیوں میں گھو گئی انور خان صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے جو ہاتھ تھے وہ کامپنے لگے اور ان کے موہ سے پانی نکلنے لگیا ان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ مرنے والے ہیں مطلب اس وقت ان کی کیفیت بڑی عجیب ہو گئی تھی اور جو کیمرامین تھے انہوں نے ان کو دیکھ لیا اور فوراں سے کہا کہ رسی کو نیچے گرے رسی کو فوراں نیچے گیا گیا تب تک انور خان صاحب بھی ہوش ہو چکے تھے جب یہ ہوش میں آئے تو انہوں نے بتایا کہ کسی نے ان کی ٹائی کھولی ہوئی تھی کسی نے کوٹ اتارا تھا شکل زتار کے کوئی ان کے پاؤں کی مالش کر رہا تھا وہ ان کو دبا رہا تھا اس کے بعد جنہوں نے رسی پکڑی ہوئی تھی انہوں نے یہ بات بتائی کہ سلطان راہی صاحب نے مجھے دو گھنٹے پہلے یہ بات بتائی تھی کہ آپ نے انور خان صاحب کو بتانا ہے کہ وہ احتیاط کے ساتھ شوٹنگ کریں تو پھر انور خان صاحب اس پہ غصہ ہوئے انہوں نے کہا کہ تو مجھے اگر یہ بات پہلے بتا دیتے تو میں بھی احتیاط کرتا اس نے کہا کہ میں نے رسی پکڑی تھی تو بس ہمیس حیب ہو گیا بارال اللہ پاک نے ان کو زندگی دی ورنہ آپ جانتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا بلکہ آلیڈی ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی زندگی زیادہ تھی تو بچت ہو گئے انہوں نے جو ویلن پلے کیا یوسف خان صاحب جیسے لیجنڈ سلطان راہی صاحب جیسے لیجنڈ ایکٹر کے ذات علی جاہ صاحب بھی ہمارے کمیڈین لیجنڈ کمیڈین ان کے ساتھ انہوں نے ایس ویلن پلے کیا جتنے بھی اس دور میں ہیرو ہے انہوں نے سب کے ساتھ ایس ویلن پلے کیا اس کے علاوہ پھر شان صاحب سعود صاحب جب تک دور چلتا رہا تب تک کی ایس ویلن آتے رہے اس کے بعد انہوں نے بے شمار فلمز کی اور رکے نہیں انہوں نے اپنا نام بنایا انہیں لوگ آج بھی ان کے نام سے جانتے ہیں چند ان کی فلمز کے نام میں آپ کو بتا دوں پتر جگہ دا شیران دی ماں پلکو کی چھام ہے میں نے آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کی بڑی ان کی پرومیننٹ فلم تھی جس نے ان کو انور خان پروف کیا اور اسی فلم سے یہ ایک پرومیننٹ نام بنے اس کے علاوہ گنڈاسا اچھا شکر والا سخی بادشاہ جنگل کا قانون بادل اور ابھی ریسنلی انہوں نے گوگا لاہوریا فلم میں بھی کام کیا تو یہ آج ایک تفصیلی جو ویڈیو تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس وقت بھی وہ لاہور میرے حیش پذیر ہیں اور آج بھی وہ کام کر رہے ہیں اور جیسے انہوں نے ایک نوکری سمجھ کے اس کو سٹارٹ کیا تھا وہ آج بھی فلم انڈسٹری کی ویسے ہی خدمت کر رہے ہیں اور بڑی خدمات ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے ان کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انور خان صاحب کو صحت والی لمبی زندگی دے آمین سمہ آمین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی یہ چھوٹی سی کوشش تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی نہ بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ